اسلام علیکم ایک گروپ کے وہ کلا جنہوں نے جن کو عمران خان بری طرح استعمال کر رہے مسیوز کر رہے اس میں بڑے بڑے وکیل شامل ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں استعمال کر رہے اب یہ تو خیر آخر میں پتہ چلے گا کہ عمران خان وکیلوں کو استعمال کر رہے یا وکیلوں نے عمران کو استعمال کر دی لیکن آج جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی ہے جو انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے جو انہوں نے دنگہ فساد کیا ہے اور وہاں پہ نعرے لگائے ہیں کاضی فائد عیسیٰ کے کہ گو کاضی گو میں یقین کرو میری چالی سالہ وقالت ہے چالی سالہ چالی سالہ وقالت میں میں نے اتنا دلیر اتنا اماندار اور اتنا بہترین انسان کاضی صاحب جیسا نہیں دیکھا سر جی یہ آدھی ہیں ساکب ناسور کے جو ان کی الیکشن مہم چلا رہا تھا جو کہتا تھا پانچ سا تیم میں نے دمینج ایک اینج اشارے نہ لینج کر دیا اور جو ڈیم میں پیسے کٹھے کر رہا تھا ڈیم کے لیے فردوس آشک آوان کے ساتھ اور اس نے چمچے کڑچے وکیل آگے رکھے ہوئے تھے سب کو پتا ہے سب ہم سینئر وکیل جانتے ہیں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ان کو چاہیے عاصف سعید خوصہ جیسا جو کہے اوے امران تو کی گلیاں تھے دھکے کھا رہے ہیں آہ ساڑھے کول تھا آہ اکواری آتا سہی جتی پامتا کافر آکھیں تیرا سارا مسئلہ حال کر دینے ہیں تو ساڑھے کول آتا سہی ان کو وہ چاہیے پھر ان کو چاہیے آٹا بندیال جیسا جس کی ساس کہہ رہی ہے اوے میرا پتر اوہ بندیالو اوہ اتر امران دینال کوئی ہیلپ کرا ان نے کہا میری ساسوما فکر نہ کر میں امران دینال ہاں اور اس واسطے مرسیدیز دروازے کھول دیتے اس واسطے ججز گیٹ کھول دیتا اس واسطے گوڈ ٹو سی جو کیتا اسنو آہ اوہ 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 ریسٹ ہوسیج تھیرایا اسنو کہے جی جن نے مرضی بندے لیا ٹکے کباب کھلائے ان کو یہ والا چیف جسٹس چاہیے ان کو یہ والا اماندار چیف جسٹس نہیں چاہیے جو کہہ رہے ہیں میں نے کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لینی لیکن انہوں نے اپنی سیاست زندہ کرنی ہے نا کہہ رہے ہیں گو کازی گو اوہ بھئی وہ تو جا رہے ہیں وہ ہی تو نر بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ میں یہ یہ میں کام نہیں کروں گا یہ ساکب ناسور والے گلزار والے کھوسے والے آٹا بندیال والے یہ کام میں نہیں کروں گا اور اس کے خلاف آج یہ نعرے لگا رہے ہیں کازی فائزی صاحب کنٹیمٹ آف کوٹ میں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو ان کے ہمیتی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا امرانڈو جج جن کے کچھے چٹھے نکال کے آپ نے باہر کیے ہیں اور یہ جو لانت والی ویڈیو پھیلا رہے ہیں نا یہ ہی آپ کو انڈر پریشر کر رہے ہیں لیکن آپ کو سلام ہے آپ نے کوئی کسی قسم کا پریشر لینے سے جناب وہ انکار کر دی ہے انکار کر دی ہے آپ نے یہ باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح کا چاہتے ہیں اور امران خان آسم منیر کے خلاف بھی آج وکیلوں نے باتیں کی ہیں تین تین کے خلاف باتیں کی ہیں وکیلوں نے میں اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں گی الیکشن کمیشن کے چیئر وین کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اور آسم منیر کے بارے میں ان کو پکڑ کے تفتیش کرو کہ آسم منیر نے آپ کو کیا تکلیف دی ہے ادھر بھی ان کو کیون سا چاہیے ان کو چاہیے کمر جوید باجوہ جیسا ان کو چاہیے فیض حمید جیسا جس کا امران خان خود کہتا تھا کہ جناب اسی دا قومی اسمبلی دا اجلاسی بلانا ہوئے نا تیسی انہ دکلو انداد لینے جرنیلہ دکلو اور وہ عامل لیاقت حسین جس کو انہوں نے مروائے ہے اس نے بتایا ہے کہ جناب میں کسی امران خان کے کہنے پہ نہیں آیا مجھے تو کوئی اور یہاں پہ لے کے آیا ہے اسمبلی میں ان کو ایسے بندے چاہیے اور پھر الیکشن کمیشن بھی اس کے اس سکندر سے پہلے جو تھا نا وہ امران خان کو چاہیے جس نے اس کے آٹھ سال فارن فنڈنگ کیس کے گزارے ہیں ان کو ایسے بندے چاہیے ان ظالموں نے پاکستان کا بیڑا غرق کی ہے آٹھ پرسنٹ کی معیشت کو مائنس میں لے کے گئے ہیں جتنا پاکستان کا کرزہ لیا تھا تاریخ میں ان تین سالوں میں انہوں نے لے لیا ہے اور ابھی وہ جو گورنر کنڈی صاحب ہے اس نے کہا ہے جی کہ سب سے بڑا اگر کوئی کسی نے گھپلا کیا ہے نا وہ ان کی جو میٹرو بی آر بی ہے اس میں ہوئے ہیں پھر ان کا جو بلین ٹری کا منصوبہ ہے اس میں ہوئے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں پاکستان کی نچوڑ گئے ہیں ہڈیوں کو بھی نچوڑ کے کھا گئے ہیں یہ یہ ایسے ان کے میدے تھے ایسے میدے گرم تھے لیکن اعلان اوپر سے یہی کرتے رہے ہیں کہ زرداری چورتے نواز شریف چورتے شباز چورتے مریم چورتے یہ کہتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں اتھو اتھو رولا پائی جاؤ تے وچو وچو کھائی جاؤ یہ ابھی بھی یہ میں کہہ رہا ہوں امران اوپر سے کہہ رہا ہے میں نے فوج سے مذاکرات نہیں کر رہے کوئی داک کی قسم منتے ترلے کر رہے ہیں یہ کہ سانو جتنیاں مرضیاں ناکدیاں لکیرہ کھٹوالو اسی الٹے لیٹے پہن سانو کوئی کچھ ساڑا کرو سانو ریلیف دیو سانو ریلیف دیو مجھے یہ فتنہ ہے میں نے آپ کے اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ عام سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ شباز شریف وزیر اعظم بان کے بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں بلاول بھی وزیر اعظم ہوتا نا آج ان کی اوپر پابندی لگ چکی ہوتی آج ان کی اوپر پابندی لگ چکی ہوتی اور جو وہ امین گنڈا پوری تماشے کر رہا ہے دگڈگی لے کے دگڈگی بجا رہا ہے اس کا اب تک گورنر راج لگ چکا ہونا تھا لیکن ساڑ جی کہہ دے رہنا اپنی مرگی بری نہ ہوئے تب پرائے گھر انڈا کیوں دے ہوئے یا اپنا یہ ہمارا شباز شریف ہے جس کے اوپر ہم یہ تقیہ کر کے بیٹھے ہیں اور آج پتہ نہیں اسمبلی میں وہ کون سا خطاب کرنے لگے ہیں بڑا اہم خطاب ہے لوگوں کی بڑی نظریں ہیں تو ہم نے تو ان کو بتایا ہے کہ یہ والا خطاب کرو کہ یہ اقوام متحدہ کا کیا مطلب ہے بہرحال میرا اس وقت ٹاپک ہے جو انہوں نے آج سپریم کورٹ کو گھیرے میں لیا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قاضی گو قاضی گو وہ تو جا رہا ہے بھئی یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو تم کون اس کو ایکسٹینشن دے رہے پھر الیکشن کمیشن کو کون ایکسٹینشن دے رہے پھر آسم منیر کو کون ایکسٹینشن دے رہے ان کو پکڑ کے جن جن لوگوں نے تقریریں کیے ہیں نا اور یہ الزام لگایا ہے ان کی انکوائری کرو اور ان کو پوچھو کہ بتاؤ بھئی تسی یہ خبر کتھو لئی ہے ایکسٹینشن والی کتھو لئی ہے اور آسم رزید طارد صاحب ان کو موہ توڑ جواب دو نکالو ادھر وقل آ کے فنکشن کرو ہم بہت لوگ وقل آ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں نکلیں سر جی یہ اکیلے باہر پھر رہے ہیں آپ ان کے مقابلے یہ دس ہیں نا ہمارے پاس سو بندے ہیں لیکن کاش ان کو کوئی سو بندوں کو باہر نکالنے والا ہو اچھا جی اور اس کے علاوہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے ساتھ رابطہ قیم کر رہے ہیں ان کے ہم یہ کیس کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کیس ہم نے کیے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں یہ مسمات سمینہ حاشمی مسمات شفقت پروین جناب مسمات سریع بیگم یہ محمد شاویز یہ جناب چودری محمد جوید اقبال محمود یہ علی اختر خان شاہد جوید باٹک نجیب الرحمن یونس مسیح ریاض مسیح یہ نام ہے جو کچھ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں منور حسین محمد شریف اور غلام اسغر محمد جہازیب یہ ہے جناب غفار علی مرزا تاہرہ یونس تاہر محمود محمد اسلم محمد یونس محمد سلیم اختر نزت ارفان میاں شفقت علی زنیرہ زرینہ بیگم تارک مختار اور راجہ محمد اکرم ٹھیک ہے یہ جس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کے کیس فائل کر رہے ہیں یہ نمبر لگ گیا ہے دیکھ لیں اس کیس کا بھی نمبر لگ گیا ہے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریٹ پٹیشن ہے جن کے میں نے نام لگا ہے اس کا نمبر ہے فائیف سیون سکس زیرو سیون فائیف سیون سکس زیرو سیون فائیف سیون سکس زیرو سیون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ان کے نمبر میں نے بتا دی ہیں اور جو دوست بھیج رہے ہیں سات اکتوبر کو ممکنہ تاریخ ہے سات اکتوبر کو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ شناختی کارڈ بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور میرے ویٹس اپ نمبر پہ آپ کب نام بھی اس میں شامل کر دیں گے پھر آپ مین کیسوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ان یوتھیوں کا جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو چینل سبسکرائب کر رہے ہیں نا مجھے بہت خوشی ہے آپ جن جن دوستوں نے تقریباً سو سو سبسکرائبر کیے ہیں نا وہ سبسکرائبر کر کے مجھے اپنا نام ضرور بھیجیں میں ان کی خدمت میں کوئی انشاءاللہ تعالی کوئی کھانا وانا دینا چاہتا ہوں وہ مجھے ضرور بتائیں اور رابطے کے لیے آپ نے اگر کوئی اپنا نام میرے چینل پہ لگوانا ہے بلوانا ہے تو میرا جو ویٹس اپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ نے میسج کرنا ہے پھر آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موبائل زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو باقی جناب علی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اللہ حافظ